اسٹریشن کا اظہار فاٹا ری فارمز میں حکومت کے ساتھ تک نا اہل ثابت ہوئی اور کیوں ہوئی ہے سلیم صاحبی صاحب دیکھیں کمران پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو قبائلی نظام جن دو پیلرز پر کڑا تھا وہ پچھلے آٹھ دس سال کی طالبانائزیشن کے نتیجے میں وہ دونوں پیلرز غیر محصر ہو گئے ایک ملک کا پیلر تھا دوسرا پولیٹیکل ایمینسٹریشن کا اب ظاہری بات ہے کہ ان کی جگہ طالب نے لے لی تھی اور طالب سے وہ جگہ لے لی ہیں ملٹری نے تو جب تک آپ کوئی متبادل سسٹم نہیں دیں گے ایک سوال تو یہ ہے کہ ملٹری کس کو وہ اختیار ہینڈوئر کر لے دوسرا مسئلہ فاٹا کی حیثیت کے تعیون کے بارے میں ہے وہ کوئی پولیٹیکل کنسنسز ہوگا کہ اس کو خیبر پختنخواہ میں شامل کیا جائے کوئی الگ صوبہ بنایا جائے یا پھر اس کے موجودہ سسٹم میں کوئی ری فارمز لائے جائے یہ فیصلہ بھی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے اور پھر ان تینوں میں سب سے جو بڑا ضروری ہے وہ یہ کہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں جو تباہی وہاں پہ ہوئی ہے وہ ریکنسٹرکشن ہو اور اس کے لیے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسہ حکومت دے دیں ظاہری بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو اس حکومت کا بنایا ہوا اسٹیمیٹ ہے رفسہ وہ ایٹی بلین ہے صرف آئی ڈی پیز کی واپسی کے لیے ان ایٹی بلینز میں ابھی تک ٹونٹی بلینز وہ کاغذوں میں ریلیز ہو چکے ہیں پھر ان ٹونٹی بلینز میں آپ کو پتہ ہے کہ جو فارٹا کا ڈیولپمنٹل بجٹ ہوتا ہے وہ سیفران کے ذریعے جاتا ہے پھر وہاں گورنر سکٹریٹ ہوتا ہے اور اس سے پھر جا کے متعلقہ جگہوں تک پہنچتا ہے اب میرے خیال میں عاملاً چند ارب روپے وہ آئی ڈی پیز کی بحالی پہ خرچ ہوئے ہوں گے اور اندازہ لگالے کہ آپریشن کب سے فوج نے یہ کہا ہے کہ نارد وزیرستان کلیر ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کاغذوں میں صرف سترہ اٹارہ پرسنٹ آئی ڈی پیز وہ قریبی علاقوں میں واپس گئے ہیں اسی طرح جو جنوبی وزیرستان کے آئی ڈی پیز ہیں وہ بھی ابھی تک واپس نہیں گئے تو اگر یہ کور نہ ہو ساتھ تو آرمی کی وہ قربانیاں عوام کی وہ قربانیاں وہ سب تو خدا نخستہ رائے گاں چلی جائے گی اس لئے آرمی سرکرز میں بیچینی بھی ہے اور اس کے لئے یہ تیسرا دورہ کیا جی بیس دنوں میں آرمی چیف نے پشاور کا تیسرا دورہ بیچینی تو بہت ہے